میں مرد مسلم تو اب آپ مسلم اگناستک تو اب آپ اسلام علیہ السلام میں مرد کرتا ہے دوستو السلام علیکم ڈاکٹر زاکر ناک صاحب سے اس عربی مرتد مسلمان نے سوال کرتے ہوئے کہا کہ میں مسلمان پیدا ہوا ہوں میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں جب بھی مسلمانوں والے عامال کرتا تھا اسی دوران ڈاکٹر زاکر ناک صاحب نے اسے کہا کہ آپ مسلمان ہیں آپ غیر مسلموں کے بعد سوال کیجئے تو وہ فورا بولا کہ میں اب مسلمان نہیں ہوں علیہ آزو بللا میں مسلمان پیدا ہوا تھا اب اسلام چھوڑ چکا ہوں پھر بولا کہ میں اس بات کو کیوں سمجھ نہیں پا رہا جو آپ یا میرے دوست مجھے سمجھاتے ہیں کہ میں نماز بھی پڑھتا تھا اور میں نے عمرہ بھی کیا تھا لیکن پھر بھی میں گناہوں سے نہیں بچ پاتا تھا اور حرام کام بھی کرتا تھا کبھی مجھ پہ ایسی سستی چھا جاتی تھی کہ میں نماز بھی اور دینی عامال بھی سب چھوڑ دیتا تھا اس بارے میں میں نے بہت ساری کتابیں پڑھی اور دوسرے مذاہب کو بھی پڑھا اور اسلام پہ بنی ہوئی بہت سارے فلمیں بھی دیکھی پھر میں نے آپ کا ویڈیو کلپ بھی یوٹیوب پہ دیکھا میرے سر میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں ایک ہی سوال گھوم رہا ہے جو کہ آپ نے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اللہ سب کا خالق ہے اور وہ مخلوق نہیں یعنی اسے کسی نے پیدا نہیں کیا تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو پیدا نہیں ہوا اور وہ موجود ہو اور اگر ہے تو ہمیں کیسے نظر آئے گا اور ہم اسے کیسے دیکھ سکیں گے اور ہم اللہ کو اگر موجود ہے تو کیسے محسوس کریں گے اور اسے کیسے سنیں گے اور ہم اسے کیسے پہچان سکیں گے جبکہ اسے کسی نے پیدا ہی نہیں کیا یہ کیسے ممکن ہوگا میرا سوال ہے اور میں عراق سے آیا ہوں مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکان پہ ضرور کلک کریں جواب میں ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے سوال دھوراتے ہوئے فرمایا کہ بھائی آپ کے جواب سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں جب آپ گناہ کرتے ہیں اور نماز میں سستی کرتے ہیں اور آپ کافر نہیں ہو جاتے ہیں بچرتے کہ آپ کا عقیدہ یہی ہو کہ نماز فرض ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز فرض ہی نہیں ہے تو آپ کافر ہو جاتے ہیں اور کبھی آپ مسلمان ہو کے چھوٹے بڑے گناہ بھی کرتے ہیں تو ناجائز تو ہوتا ہے لیکن یہ آپ کو دیرہ اسلام سے خارج نہیں کرتے ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شیطانی وساویس آپ کو گھر لیتے ہیں کہ آپ مسلم ہیں اور یہ تمہارے عامال دین کے خلاف ہیں اور یہ شیطانی وساویس جاری رہتے ہیں یہاں تک کہ ایمان کی کمزوری کو دیکھ کر شیطان انسان کو کافر بنا دیتا ہیں لیکن اسلام میں اتنی رائعت ہے کہ ان وساویس سے بھی آپ کافر نہیں ہوتے جب تک کہ آپ زبان پہ نہ لائیں اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی جانب کہ آپ نے کہا کہ میں نے آپ کا کلپ سنا آپ سچے ہیں کہ میں نے کہا اللہ تعالی خالق ہے اور اسے کسی نے بنایا ہی نہیں دوستو میرے حساب سے تو یہ سوال بڑا ہی مشکل تھا کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو اس عربی مرتد مسلمان کا سوال کیسا لگا اور اس کیلئے دعا بھی کریں جو کہ ایک غلط سوال تھا پھر ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ آپ نے کہا کہ اس ذات کو دیکھنا کیسے ممکن ہوگا جسے کسی نے بنایا ہی نہیں کئی دفعہ اس بات کی طرف ذہن جاتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے جیسے یہ کرسی کس نے بنائے بھئی کارپینٹر نے لکڑیاں کہاں سے درخت سے درخت کس نے بنایا اللہ تعالی نے تو کیمونس لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ جب ہر چیز کا خالق اللہ ہے تو اللہ کو کس نے بنایا تو بھائی اس بات کا صاف جواب یہ ہے کہ اللہ کو کسی نے پیدا ہی نہیں کیا کیونکہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی ابتدا اور انتہا ہوتی ہیں اور یاد رہے کہ ابتدا اور انتہا یہ صرف انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہیں اور یہ صرف انسان کے لیے ہی بنی ہے اسی وجہ سے انسان کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اللہ کو کس نے بنایا جب اللہ تعالی کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے کیونکہ ہم بشر ہیں اور وہ بنانے والا ہیں یہ ہمارے اور اللہ کے درمیان فرق ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں ایک یہ کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اللہ تعالی ہمارے جیسے ہیں اگر اللہ تعالی میرے اور آپ جیسے ہیں تو ہم ان کی عبادت پھر کیوں کریں گے تو احمد مرتد بولا کہ میں سمجھ گیا لیکن میں نے ایک بڑے بھائی سے سنا ہے یعنی بگ برادرز جو کہ ایک کمیونیسٹ مذہب کا حصہ ہے اور یہ بگ برادرز کمپنی بڑی سیاسی کمپنی ہے اور آپ کی سب باتوں کو وہ مختلف خداوں پر تطبیق دے دیتے ہیں اور پھر فیصلہ کرتے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے فرمایا کہ میں نے آج تک بگ برادرز کے بارے میں سنا ہی نہیں تو احمد عربی مرتد بولا یہ بھی نظریاتی ادارہ ہے اور ان کا نظریہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بڑا بھائی ہوتا ہے تو آپ کے لئے زندگی گزارنا آسان ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا ہو جاتا ہے ہو جاتا ہے یہ سب فرضیات ہیں مفروضے ہیں اور سب سے بڑے لغویات ہیں کہ بڑا بھائی ہوگا تو زندگی آسان ہو جائے گی ساری دنیا بگ برادرز کے ساتھ چل رہی ہے کیا بہت سارے لوگ بگ برادرز کو جانتے اور مانتے تک نہیں مگر وہ خوشحال زندگی گزار رہے ہیں اور آپ نے کہا کہ میں کیمونسٹ ہوں آپ کو مبارک بات دیتا ہوں کہ آپ نے اسلامی کلمہ کا اللہ تو بول دیا نا کہ کوئی خدا نہیں اللہ کی ہم کوشش کر لیتے ہیں تو خوب تعلیم بجیں تو جب بھی کوئی مجھے کہے گا کہ میں اللہ کے وجود کو نہیں مانتا چاہے وہ کسی بھی نظریہ کو ماننے والا آدمی ہو تو میں اسے مبارک بات اس لیے دوں گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں ہیں باپ عیسائی تو بیٹا بھی عیسائی باپ ہندو تو بیٹا بھی ہندو باپ مسلمان تو بیٹا بھی مسلمان لیکن میں ان سب کو ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ تم لا علم ہو نہ تو تمہیں سائنس کا پتہ ہے اور نہ ہی منطق اور لاجک کا اور ان کو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے ہو تو اسے کس نے بنایا تو وہ کسی کاریگر کا ہی نام لیتے ہیں تو پھر میں کہتا ہوں کہ جب ہر چیز کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے تو چاند کا بھی تو کوئی بنانے والا ہے نا اور سورج کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا اور بگ بینگ کا بھی تو کوئی بنانے والا ہوگا تو پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوتا ہے تو احمد عربی مرتد نے کہا کہ صاف ظاہرے وہ کسی نہ کسی کا نام لیں گے تو ڈاکٹر زاکر نائک صاحب نے کہا کہ نہیں وہ بولتے ہیں کہ یہ دنیا بگ بینگ سے ہی وجود میں آئی تھی یعنی زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے ایک دھماکہ ہوا اور آسمان اوپر چلا گیا اور زمین نیچے رہ گئی تو میں انہیں یہی پکڑتا ہوں کہ آو قرآن میں اس بگ بینگ کا ذکر چودہ سو سال پہلے سے موجود ہیں سورہ انبیاء میں آیت نمبر تیس میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا کافر نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو جدا کر کے اوپر نیچے کر دیا سائنس نے پچاس سال پہلے اس کو ڈسکور کیا اور قرآن میں یہ چودہ سو سال پہلے سے لکھا ہوا ہے کس نے لکھا ہے اس قرآن میں تو بولا ٹھیک ہے یہ اس نے صحیح جواب نہیں دیا پھر ہی مار گیا پھر اگلا سوال شروع کر دیا پھرا ہوا مسلمان ہے نا پھیریاں تو مارے گا ہی تو بولا کہ سائنس تو عیسیٰ علیہ السلام سے بھی پہلے سے تھی تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا بھائی آپ کا نالج بہت ہی کم ہے اپنے مفروضوں کو چھوڑو ان کی کیوں دلیل نہیں ہوتی دلیل سے بات کرتے ہیں کہ زمین گول ہے یہ بات سائنس دانوں کو پندرہ ست ستتر اسوی میں دریافت ہوئی لیکن انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا تھا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے کیا زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے زمین اپنے سیاروں کے ساتھ فضاء میں تیر رہی ہے بس یہ کہنا کہ زمین پوری دنیا کا سنٹر ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے ہاں سیاروں کے درمیان میں ہے ایک طرف سورج ایک طرف چاند ایک طرف مریخ مشتری زہل تو احمد مرتد بولا کہ آپ نے زمین کے باہر کی زندگی کے بارے میں ابھی تک بات نہیں کی میرا مطلب ہے علم بہت بڑی پاور ہے تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ میں آپ سے صرف اتنا آسان سا سوال کرتا ہوں کہ مناظرہ تھوڑی کر رہا ہوں میں آپ سے بلکہ اگر مناظرہ کرنا ہے تو مجلس کے اختتام پہ کمرے میں آ جانا وہاں کر لیں گے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو سائنس میں لکھا ہے کہ زمین اور آسمان ملے ہوئے تھے پھر ہم نے ان کو جدا کیا یہ قرآن میں کس نے لکھا ہے اور آپ کسی اور مفروضے کے چھیڑ دیتے ہو میں آپ کو آسان سوال کہہ رہا ہوں جیسے دو جمع دو کا جواب کیا ہوگا چار اگر آپ دو جمع دو کا جواب پانچ دیں گے تو آپ کسی مفروضے سے نہیں دے سکتے بلکہ دلیل دینی پڑے گی اور اس کی دلیل ہے ہی نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مجھے صرف ایک سائنسی ادارہ دکھا دو کہ جو کچھ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا وہ پہلے سے جانتے تھے نہیں نا اب پتہ چلا ان کو بھی تو جو سائنس کو اب پتہ چلا تو ان باتوں کو چودہ سو سال پہلے کس نے بتایا مجھے ہاں یا نہ میں جواب چاہیے تو بولا واقعی سائنس کو پتہ نہیں تھا تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ دس پرسنٹ بھی پتہ نہیں تھا تو احمد عربی مرتد بولا کہ وہ کیسے بابلیون تو جانتے تھے کہ بڑے ستارے کتنے ہیں تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ قرآن میں صرف ستارے تھوڑی ذکر ہوئے ہیں یا تو ہزاروں چیزیں اور بھی ذکر ہوئی ہیں تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے کہا کہ بابلیون قرآن کے مطابق سو فیصد ہر سائنسی تحقیق کو جانتے تھے کیا تو بولا نہیں تو ڈاکٹر زاکر نیک صاحب نے فرمایا کہ بابلیون تو پانچ فیصد بھی نہیں جانتے تھے پھر آپ ان پہ یقین کیوں کرتے ہیں لہٰذا قرآن کا لکھنے والا اللہ تعالی کے سوا کون ہو سکتا ہے تاکہ صحیح اور غلط کی پہچان ہو سکے کچھ عرصہ پہلے بھی سائنس بابلیون کے مفروضوں پہ کھڑی تھی لیکن آج سائنس نے بابلیون کے مفروضوں کو غلط ثابت کر کے چھوڑ دیا لہذا یہ سائنسی علوم بھی قرآن نے صحیح فیصد صحیح کیے لازم ہے کہ یہ پیدا کرنے والے کی طرف سے ہی سو فیصد صحیح قرآن میں جمع ہوئے ہیں دوستو پھرے ہوئے مسلمان کو واپس لانا اتنا آسان نہیں جیسے بلڈنگ بنانا مشکل ہے اور اسے گرانا آسان اسی طرح امام بنانا مشکل ہے اور مسلمان بنانا بھی مشکل ہے لیکن اس کو کافر بنانا بھی آسان ہو جاتا ہے بعض دفعہ کیونکہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی وجہ سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ جسے چاہیں اسے ہدایت نہیں دے سکتے بلکہ اللہ جسے چاہے گا اسے ہدایت بھی دے گا دوستو کمنٹ میں اس بھائی کے لیے دعا ضرور لکھیں کہ اللہ تعالی جلد خوشخبری دے کہ اس کو ہدایت مل چکی ہے اور ہدایت ملنے کی امید بھی ہے کہ اس کے دل میں ایمان کی رمک ضرور ہے کیونکہ اس نے عمرہ بھی کیا ہوا ہے ایک دن اللہ اس کے ایمان کو ضرور جگائے گا اور اپنے ایمان کے بارے میں اللہ سے ضرور مانگتے رہیں کہ اللہ تعالی ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ایمان والی موت نصیب فرمائے اور اللہ تعالی اس احمد عربی مرتد کو بھی اسلام کی توفیق عطا فرمائے آمین سمم آمین ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر ضرور کریں شکریہ السلام علیکم